اللہو 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 اوفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج کا ویڈیو جو ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے یا گھر پر نماز پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مسجدیں بلاتی تھی لیکن آوام نہیں جاتی تھی آج وہ وقت ہے کہ مسجد نہیں بلاتی ہے لیکن آوام جانے کو تیار ہے لیکن مسجد نہیں بلاتی ہے تو آج کے وقت میں کہ مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور جو ہے گھر پر نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنی گورمنٹ کا جو ہماری گورمنٹ جو ہے ہمیں اس کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے لیکن کس حد تک جہاں تک ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اس حد تک ہماری گورنمنٹ جو ہم سے کہتی ہے اس حد تک ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک آئیڈیو سنائیں گے جس میں ردر پرز کے ایک ڈی ایم صاحب ہیں ڈی ایم صاحب نے اس میں کیا کیا کہا ہے آپ اس کو غور سے ضرور سنیے پھر اس کے بعد ہم ایک آئیڈیو اور سنائیں گے جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظام الدین رضبی برکاتی صاحب قبلہ کا جو بیان ہے انہوں نے ایک کال ریکارٹنگ کے ذریعے ایک بیان دیا ہے جو ہم آپ کی حضر خدمت کریں گے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنا کیسا ہے موجودہ وقت میں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک شیئر زیادہ سے زیادہ ضرور کیجئے تو یہ ہے کہ مسجدیں سارے وہاں سے لڑا آگیں گے کہ سارے دھارمک سل بند کر دی جائیں گے اور سب ہی جگہ ہو رہے ہوں گے ابھی چوٹا سا معاملہ جس طرح وہاں پر آیا ہے ہمارے خدیمہ کے اندر وہ نوری مسجد دیریہ میں ہی ہے اگر وہ کوجی سے ہوا تو وہاں پر ایکنے کئی لوگوں کو ہو گیا ہوگا اسی وجہ سے اب ہمیں تو آج پتا چلا کہ مسجد میں ابھی بھی نماز ہو رہی ہے تو ہمیں لگا سب جگہ بند ہوگی ہوگی تب ہی میں نے فون کر کے ان سب لوگوں کو لگایا ہے کہ مسجدوں میں کوئی نماز نہیں ہوگی یہ آپ سب سے کہہ دیجئے مسجد کو اپنا بند کر کے خالی آیز مولانا آپ اندر رہیں جس طرح مندر میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ خالی نوراترے شروع ہو گئے پر کوئی مندر نہیں کھولے گا پبلک کے لیے میں نے کہا مندر میں صرف تعلہ لگا دو اور پوجاری اندر پیٹھ کے اپنا پوجا کرتا رہے ڈیلی دھوبتی کرتا رہے اتنا ہی ہوگا اسی پرکار سے آپ مسجد میں کر لیں یہ آپ نے مسجد کے اندر اپنا کیا کہ اور کوئی نہیں آئے گا جائے گا جو مسجد کے اندر کے لوگ ہیں وہ مسجد کے اندر رہیں باقی لوگ اپنا رہیں آپ ایت میں اکس مولانا آپ باہر سے آئے جائے اپنے اپنے ساری چیزیں کریں پھر واپس چلے گے مندر کے اندر پوجاری ہے پوجاری گیا ہے دھوبتی کریں باقی جنتہ کے لئے بند ہیں نہیں یہ implement کرنا ہے یہ سبھی جگہ کے لئے clear cut آدیش ہیں جیس پر عوال کر رہے ہوں میں انشاءاللہ شہر کی ساری مسجدوں میں میں سون کر دیتا ہوں آپ کر لیجئے مولانا صاحب میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو بچانے کے لئے آپ یہ بتائیں نوراتروں میں مندر بند کر دیئے آپ ہماری شیفتی جیلی کر رہے ہیں نہیں آپ کو بتائیں لوگ نوراتروں میں مندر میں جائے بھی کتنے لوگ ہمارے پاس لے کر میں نے بولے نوراتروں میں مندر بولے بھگوان کے یہاں جائے بھگوان یہ لیکنہ کرے جب تیریوپتی بالا جی مندر بند ہو گیا ویشنو دیوی مندر بند ہو گیا تو میں نے کہا تمہارے مندر Brooke ا blowing ہماری کوئی ہماری کوئی بھی مسجد بچانے میں مکمل ہے میں اوپلے پڑے خوابی میں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے اب گلے تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگوں اپنے ہی لوگوں میں بہنگ کے لئے تھوڑا ہم پر کوئی نہیں ماندے ان کو سکتی سے کر دیجئے ہم بھی بتا دی رہے ہیں کوئی نہیں کھلے گا پھر ان پر یہ کاروائی کریں گے ٹھیک ہے صاحب میں انشاءاللہ آپ کا میسیج ہے آپ کا میسیج ہے شہر میں پچھا دیتا ہوں آدھی ابھی انشاءاللہ سمجھا بھی دیجئے کہ یہ لوگوں کے لئے ہمارے کو مقدمہ درج کرنا پڑے وہ اچھی بات نہیں ہے پر پچھ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بچیں گے مالک بچید میں ایک اب جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کھٹیوہ میں چل رہا ہے بڑا ہی صدر دی چل رہی ہے وہ نوڑی بچید میں ایک وہ گئے تھے کیا نام اپنا مانے نہیں وہ کوئی سب دیرے سب دیرے سب دیرے سے آئی تھی لڑکی وہ آئی تھی اس میں امریا میں پیلی بیت میں وہاں یہ لوگ گئے تھے ملنے کے لئے چھے سات لوگ آٹھ کے آٹھ لوگوں کو ابھی ہوسپریلے داخل کر رہا ہے اب اگر وہ پوزیٹیو ہوئے تو پتہ نہیں مولے کے کتنے ہوں گے اور وہ نماز بھی داخل نماز کرنے گئے ہوں گے تو سارے نمازیز اتنے بھی اس سمائے کے ہوں گے ان سب کو آئی سولیٹ کرنا پڑے گا ہمیں ان سب کو بچی کرنا پڑے گا آپ سمجھ یہ ان چیزوں کو اور سب کو اس دن سے سمجھئے میسیج نہیں ہے ان کو کہہ دیے بند ہے تو بند ہے اور ان کو ہاں ان کو یہ کہہ دیجئے کہ جب نوراتروں میں مندر بند ہے تو بھئیہ ہماری مسجد بھی بند ہی رہیں گی بلکب میں یہ غام کو انشاءاللہ ابھی جو ہے پورے شہر میں ہم مقدمے درج کرنے پڑے کیا فائدہ ہے وہ سب کے لئے آپ نے بہت اچھے ڈنگزیں سب کو میسیج دیئے تو یہ کروا لیجئے پڑا پڑتے لیتے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈی ایم صاحب نے کس طریقے سے بتایا کہ ابھی تک جو گورنمنٹ سمجھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مسجدیں بھی بند ہو چکی ہیں اور جو ہے جتنے بھی دھار میں کس تھلیں سب بند ہو چکے ہیں ساتھ میں مسجدیں بھی بند ہو چکی ہیں تو ناظرین اب جو ہے مفتی صاحب کی جو آئیڈیو کی شکل میں ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے ان کا بیان ضرور سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے جی دعائیں حضور میں نورو ہدا مسواہی گورپور سے بولا ہوں جی فرمائیں حضور کرونا وائرس کے خطرات کے پیشے نظر سنٹرل گورنمنٹ نے تین ہزتے کے لیے عوامی ترفی کا اعلان کر دیا ہے پورے ملک میں اور اس دوران لوگوں کو مسجدوں میں نماز باجمات ادا کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس اور انتظامیاں کے اہلکاروں نے نوٹیس جاری کر کے کہا ہے کی بھی اکٹھا کرنے والوں کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے جی جی اب ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے لوگ کافی پریشان ہیں آپ واضح فرما دیں تاکہ میں لوگوں سے یہ بات پہنچا دوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شریعت طاہرہ ہر موڑ پہ اپنے ماننے والوں کی صحیح اور سچی رہنمائی کرتی ہے اور ان حالات میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے جب کرفیو کورونا کرفیو کا نفاذ ہو چکا اور دفعہ سو چوالیس پورے ہندوستان میں نافذ ہو گیا پولیس کا عملہ پوری شخصی کے ساتھ ہے اس پر عمل کرانے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے جگہ 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 لاوڈ سپیکر کے ذریعے اس نسلے میں وہ ایران کر کے لوگوں کو بھی لگانے سے اور مسجدوں میں اکٹھا ہونے سے بھی روک رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم حکومت کے آگے اور حکومت کے عملہ کے آگے مجبور ہوا بے بس ہیں اور شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورت میں حکومت اور پولیس ہمیں جتنے لوگوں کے ساتھ جماعت کی اجازت دیتی ہے اتنے لوگوں کے ساتھ ہم مسجد میں جماعت قائم کر لیں تاکہ مسجد آباد رہیں باقی لوگوں سے مسجد کی جماعت کا وجوب ساکت ہو جاتا ہے اور انہیں اجازت ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جماعت کر سکتے ہوں تو اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی وضو کر کے مسجد جائے اور دروازے پہ شیر بیٹھا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اندر نہیں جا سکتا اور اسے واپس ہونا پڑے گا ایسی صورت میں اگر مسجد کی جماعت اس کی ترک ہوتی ہے چھوٹتی ہے تو اس کے اوپر جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا ایسے وقت میں وہ دولفتہ طرف رجوع نہیں کرے گا نہ کسی مفتی کی طرف رجوع کرے گا وہ فورا خود خود فیصلہ کرتا ہے اور واپس ہوتا ہے جو فیصلہ اس وقت وہ کرتا وہی فیصلہ اس کو اس حال میں بھی کرنا چاہیے وہی فیصلہ اس کو اس حال میں بھی کرنا چاہیے اور اسے یہ اجازت ہے کہ گھر میں جماعت قائم کر لیں اگر جماعت میں اثر ہو جماعت میں اثر نو ہو تو تنہا تنہا نماز پڑھے اس کو یہ شریعت تائرہ اجازت دیتی ہے یہ تو حکم شریعت ہے اور حکم شریعت کو جتنا عام کیا جائے اچھا ہی ہے بہت بہت شکریہ حضرت والے کے سلام رحمت اللہ برکاتہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ نے کس طریقے سے ہم کو بتا دیا کہ آج کے دور موجودہ حالات کے پیش نظر کہ جو ہے مسجد نہ جانا جو ہے گھر پر نماز پڑھنے سے بہتر ہے اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے تو آج کے دور میں بہتر ہے کہ اپنی سیفٹی کیجئے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھئے تو انشاءاللہ شیئر ضرور کیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل مسائل شریعت آفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن ضرور ضرور سیلیکٹ کر لیجئے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ اللہ حافظ